تو دوستو فائنلی بھارت کو ارمینیا کی طرف سے اس ہاتھیار کا آرڈر یہاں پر دے دیا گیا ہے جو یود کے دوران یود کی پوری استیتی کو بدل سکتا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت ڈائنیمکس نے اپنی ایڈی بک کو یہاں پر ریلیس کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت ڈائنیمکس لیمٹائیڈ کمپنی کو ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور یہ آرڈر ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا آرڈر ہے جس کی ویلی کو دھائی سو کروڑ بتایا جا رہا ہے ایسے میں دوستو آپ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخریکار ہمارا ایسا کونسا فرینلی کانٹری ہے جو کہ اس طرح کا بڑا آرڈر ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھارت کو دے سکتا ہے تو دوستو سیدھے سیدھے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ فائنلی جو ہمارا یہ فرینلی کانٹری ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ارمینیا ہے اور کئی سارے لوگوں کی طرف سے پہلے یہ اندازہ جاتا ہے ایک جارہ تھا کہ ارمینیا بڑی سنکھا بھارت سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کھری سکتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ارمینیا کو دیا جائے گا اس کا نام آکاز ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور یہ سرویس ٹو ایئر مسائل ڈیفنس سسٹم ہونے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آرڈر ہے وہ کچھ سمجھ پہلے بھارت ڈائنمکس لیمٹیڈ کو دیا گیا تھا حالانکہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی بڈیل کی طرف سے ارمینیا کو کوئی بھی ڈیلیبری ابھی تک نہیں کی گئی ہے لیکن اب جس طرح کے یہاں پر حالات بن رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ بہت ہی جلد ارمینیا کو یہ ڈیفنس سسٹم بڈیل کی طرف سے ایکسپورٹ کر دیے جائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اجربیجان کی طرف سے لگاتار بورڈر پر ٹینسنز کو بڑھائے جا رہا ہے اور ایسے میں اجربیجان کی طرف سے پچھلے سمجھ میں آپ کو دیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے اسرائیل اور ترکی کی طرف سے کئی سارے ہتھیاروں کو خریدنے کی بات نکل کر آئی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سے زیادہ جو اسرائیل کے پاس ایسے ہتھیاروں کو بنانے کی کیپیویلٹی ہے اور ان کا جو انفرائیسٹیکچر ہے وہ کافی بڑا ہے جس کی بجے سے اسرائیل جیسا دیس بہت ہی جلدی اجربیجان کو ان سارے ہتھیاروں کی ڈیلی بھی دے پایا ہے اور اب اس بات کی سمابنائیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اجربیجان اور ارمینیا کی بیچ میں پھر سے ایک جنگ سروح ہو سکتی ہے اور فیچلک کو سمجھ سے اجربیجان کی طرف سے بیک ٹو بیک اسرائیل اور ترکی سے جس طرح سے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں ان کا اندیسہ یہاں پر سیدھی طرح سے یہی نکلتا ہے کہ آخریکار اجربیجان اپنی تیاریوں کو بارڈرز پر پھر سے ایک بڑی تیاری کے روپ میں کر رہا ہے جس سے کہ اجربیجان یہاں پر ارمینیا کو پلک جھپکتے ہڑا سکے اور ارمینیا کو جو علاقہ یہاں پر اجربیجان ہڑپنا چاہتا ہے وہ یہاں پر ہڑپ سکے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اجربیجان نے ہاروپ ڈرونوں کو خریدا ہے حالانکہ ایسے میں دوسری طرف دیکھا جائے کہ ارمینیا بھارت سے پناہ کا ملٹی بیرن راکیٹ لانچر کو خریدا ہے اور یہاں پر کچھ رپورٹس کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے ارمینیا کو ایک ڈیفنس سسٹم آلریڈی ایکسپورٹ کر دیا ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جب پہلی بار نارگونا کاربار کو لے کر ارمینیا اجربیجان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اس سمائے اجربیجان نے اسرائیل کے ہاروپ ڈراؤن اور ترکی کے ٹی بی ٹو ڈراؤنوں کی مدد سے ارمینیا کو گھٹنے ٹیک میں پر مجبور کر دیا تھا لیکن اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر جنگ پھر سے شروع ہوتی ہے تو کیا بھارتی ہتھیار اجربیجان کو یہاں پر سیدھی ٹک کر دے پائیں گے تو دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اکیلا آکاس ائر ڈیفنس سسٹم ٹی بی ٹو ڈراؤن اور ہاروپ ڈراؤن کو مقابلہ نہیں کر پائے گا اور ایسے میں اگر ارمینیا کو یہاں پر یدھ جیتنا ہے تو ارمینیا کو ارجنٹ میں کئی سارے ائر ڈیفنس سسٹم اور کاؤنٹر یو ایس کی جروعت ہے اور ایسے میں سوٹ ریس کے ڈیفنس سسٹم اگر ارمینیا کے پاس آ جاتے ہیں تو ارمینیا بڑے آرام سے ٹی بی ٹو ڈیسے ڈراؤن کو کاؤنٹر کر پائے گا ایسے میں دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخری کار ارمینیا جن ڈیفنس سسٹم کو بھارت سے خریدنا چاہتا ہے آخری کار بھارت ان کو ارمینیا کو کب تک سپلائی کر پائے گا ایسے میں دوستو اس پورے ٹوپک کو لے کر آپ کا کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن